اسلام علیکم ازمہ آپ کی دعائیں جو تھی وہ رنگ لے آئی ہیں آپ نے بڑی محنت کیا اس کیس کے اوپر اللہ پاک نے سن لی ہماری اور تمام پاکستانیوں نے جس طریقے سے دعائیں کی بلکہ پاکستان سے باہر سے بھی مجھے جس طریقے سے میسج اور دعائیں کرتے تھے آج اللہ پاک نے سب کی دعائیں سنی ہیں اور ہم سب کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں آج بچی جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے پندرہ سال کی ڈکلیر ہوئی ہے جو ہے وہ پکڑے اور ان کے لیے جو سزائے ان کو دے اور تاکہ یہ ایک عبرت کا نشان بنے جس طریقے سے یہ ایک ٹرینڈ سٹ ہو گیا تھا سپیشلی پاکستان میں چل رہا تھا کہ چھوٹی عمر کی بچیوں کو شادی کر کے یا بھگا کے گھر سے یا ورگلا کے یا غوا کر کے ان کا نکانہ مشو کر دیا جاتا تھا تو میرا خیال ہے کہ ہم نے اس سلسلے سے جو ایفرٹس کی دو ڈائی مہینے میں اللہ پاک نے آج ماری سنی ہے آپ سب کی محنت رنگ لے آئی ہے اب ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ پولس ان لوگوں کو پکڑے اور عبرت کا نشان بنائے تاکہ آئندہ پاکستان میں کوئی ایسی حرکت کسی پہن بیٹی کے ساتھ نہ کر سکے دیکھا آپ نے اصل چہرہ لوگوں کا جو مجھے جھوٹا قرار دے رہے تھے کہ عزمہ نے دس بندل جا کے دو آزارہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی دو آزارہ کے ساتھ کھینچا تانی کی اس کو زخمیں بھی کیا تو اس کی میڈیکل رپورڈ میں تو کوئی زخم نہیں آیا اور وہاں پہ کوئی کھینچا تانی نہیں آیا اور اس نے ابھی تک بیان کیوں نہیں دیا اور دوسرا میرے اوپر ایف آئی آر کیوں نہیں کروائی تھی اگر میں وہاں پہ دس بندے لے کے گئی تھی تو میرے اوپر ایف آئی آر بھی ہو سکتی تھی اگر دس بندے گلی میں کھڑے تھے تو محلے والوں کا انٹرویو بھی ہوا ہے سارے محلے نے کہا ہم نے تو ایسی کوئی چیز نہیں یہاں پہ دیکھی میں بہت خوش ہوں پوری قوم کو مبارک ہو اور مہندی بھائی کو بہت بہت میری طرف سے مبارک ان کی والدہ کو میری طرف سے بہت بہت مبارک اور میں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا اور مالک کانوں کو اللہ تعالی جزائے خیر دے جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور مجھے بتایا اگر آز جنہوں نے بھی کیا اختتام عزمہ نے کیا اس کیس کا الحمدللہ مالک کانوں کے ساتھ مل کے اور ہم سب کی بیٹیوں کی عزت جو اللہ تعالی محفوظ رکھے کسی ایک چھوٹے ٹین ایج کے بچے کو ورگ لانا اور اس کو گھر سے نکالنا اور اس کو لے کے آنا پھر اس کے ساتھ نکاح کا یہ سارا معاملہ کرنا اور کیا کیا اس کے ساتھ ہوا ہے اس کا تو فیصلہ آگے جا گئی ہوگا لیکن ابھی مہندی بھائی نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا اچھا دیا ہے ان کو آج بہت تیز بخار بھی تھا جس کی ویسے وہ کوٹ بھی نہیں جا سکے لیکن اب وہ کیس یہ جیت چکے ہیں جو جھوٹے یوٹیوبر تھے میں نے کبھی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی لیکن آج میں کہوں گی جو جھوٹے یوٹیوبر تھے جو اس ٹین ایج کو پرموٹ کر رہے تھے اب ان کو اپنی خیر منانی چاہیے اور گرے بان میں مو ڈال کے سوچے کہ انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے اللہ طرح جو ہے وہ سب کا ہی حامی و ناصر ہو اور اللہ طرح سب کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس کام میں حصہ لیا بڑھ چڑھ کے مہندی بھائی کا ساتھ دیا ان کے ساتھ پہلے دن سے کھڑے رہے اور پورے میڈیا نے انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں نے جو ہے وہ اس کیس کو کور کیا ان سب کی میں شکر گزار ہوں حسوسی طور پہ فیاض رامے صاحب اور جبران صاحب اور ڈاکٹر صاحب اور ناصر بھائی سب نے مل کے جو لائیو کی جو سب نے اتنا کام کیا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور انشاءاللہ تعالیٰ دوازار آپ واپس اپنے گھار جائے گی اور میں کوشش کروں گی کہ میں کراچی انشاءاللہ جاؤں آپ لوگوں کے کمنٹس کا مجھے ضرور انتظار رہے گا اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور ضرور بتائیے گا کہ کون سچ پہ تھا کون حق پہ تھا اور کون جھوٹا تھا